خیرکم من تعلم القرآن و علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید ہے آپ لوگ اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے سمجھ رہے ہوں گے اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور میرے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور دیکھیں آگے کا سبق کیا ہے تختی نمبر 23 اقلاب اقلاب کیا ہے تنوین یا نونے ساکن کے بعد تنوین یا نونے ساکن کا قائدہ تنوین یا نونے ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اقلاب کے معنی بدلنے کے ہے اقلاب کے کیا معنی ہے بدلنا تو ہم کیا کریں گے اس کو میم نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے نون تو لکھا ہوا ہے اوپر سے چھوٹا میم ہے تو نون کی جگہ کیا پڑھیں گے ہم میم پڑھیں گے میم میم زبر مم اس طرح سے پڑھیں گے یعنی بدلنا اقلاب کے معنی ہی بدلنا ہے اس لئے اس کا سبق کا نام اقلاب رکھا گیا ہے بدلنے کا کہ ہم نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے تو آگے دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان واجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم میم میم زبر مم دیکھئے میم کو میم سے ملانا ہے اب یہاں پر نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم آ گیا تو میم کو میم سے ملانا ہے اور غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھنا ہے میم میم زبر مم با زبر با مم با خوزیر خیل لام زبر لا مم با خیل لام زبر لا نون سین زبر نس لنسف زبر فا لنسف عین میم زبر عم لنسف عم با نون زیر بن نون لیب زبن بن ناسوات زیر سویہ زبنیا بن ناسویہ تو یہاں پر ایک زبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے عین میم زبر آتا ہے دو زبر کو ہم نہیں پڑھ سکتے اس لئے ایک زبر کو گرانا ہے اور ایک زبر کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھنا ہے عین میم زبر عم ایک زبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے لانسف عم بن ناسویہ مم میم زیر کاف زیر کی رو علیف زبر کی رو میم میم زیر میم کی رو میم با زبر با رو زبر با رو رو زبر با رو رو تا یہاں پر ہائے ساکنہ بن جاتی یہ بھی تا کو میں نے نہیں پڑھا کیونکہ یہ ہائے ساکنہ بن جاتی ہے اس کو بالکل ہٹا دیتے ہیں یہ آیت آنے کی وجہ سے اس کو بھی ہم ہٹا دیں گے یہ تا بن جائے گا یہ بھی تا بن گیا تھا مم 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 با رو مم میم زیر مم با عین زبر باع مم باع دا زیر دی مم باع دی مم پیش مطاح زبر مطاح زبر مطاح را زبر را مطاح را تمیم زیر تیم با زیر بي حمزا یا زبر بي ای دالیاء زیر دی بی ای دی سیز زبر سف یا ہاں پر یہ گول نشان آیت نہیں دی گئی اسکلی میں جسا جسا ہے ویسا ہی پڑھ رہی ہیں اس کو با زیر بی ذالمیم زبر دن بی ذن با زیر بی هامیم زیرهم بی ذن بی هم خوا زبر خوا بایا زیر بی خوا بی رامیم پیش ر rehabilitationgan Storm talks با زیر بی میم 40 زبر ما خو بیر بیما تعین زبادتع میم زبر ما تعمل م اللہ بیش لون زبرنا خبیر بیما تعملون سین زبر سامیم یا زیر می سمیعی من پیشعون سمیعون بازبر باسود یا زیر سی بصیر دو پیشرون سمیعون بصیرون سین زیر مزیعون سمید Depیشعون پیسو دال و پیش دور و زیری علیم بی ذاتی صدوری راجع زبر راجعین مین پیش عم راجع بازبر باعین یا زیری بعید دال دو پیش دون راجع بعید رازبر راسین و پیسو رسول لامیم پیش لم رسول بازیر بی میم علیف زبر ما رسول بی ما لامالیف زبر لا تہا زبتا لا تہا و اکھڑا زبر و رسول بی ما لا تہا الحمدللہ سبخ مکمل ہو چکا ہے امید ہے آپ کو یہ سبخ سمجھ میں آیا ہوگا بس کچھ نہیں ہے اتنا ہی سمجھنا ہے کہ میم کے بعد نون ساکن ہو اور یا پھر تنوین ہو دو زبر دوزے دو پیش ہو اس کے بعد اگر میم آ جائے تو اس کو نون کو یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے میم میم زبر مم اس طرح سے پڑھنا ہے اور غنیا اور اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے امید ہے آپ نے میرا سبخ اچھے سمجھ لیا ہوگا اگر سمجھ میں نہ آئے تو پیچھے سے پھر دیکھئے پڑھئے اچھے سے سمجھئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں میں دوسرا سبخ اس ادغام یا رملون لے کر حاضر ہوں گی جب تک مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ